بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل ہیلتھ کورنر پر ہیلتھ کورنر پیش کرتا ہے پروجیکٹ آف ہیلدی پاکستان صحت مند زندگی صحت مند پاکستان کی زمانہ ہمارا چینل آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہے گا دوستو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بہت ہی زبردست نسخہ جات اور آج بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ کے ساتھ حاضری خدمت ہیں بہت ہی زبردست معلوماتی ویڈیو بھی ہے اور اس میں آخر پہ ہم بہت ہی اچھا آزمودہ اور سالہ سال سے فائدہ دینے والا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں خاتین کے بانجپن کے اسباب وجوہات کا تائین اور اس کے تشخیص تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ خاتین میں انڈوں کا نہ بننے کا مسئلہ ہو حمل کے نہ ٹھہرنے کا مسئلہ ہو ٹیوب بلوکج کا مسئلہ ہو یعنی کہ ان کے بانجپن کے جو مسائل ہیں تو سب سے پہلے اس کا یعنی کہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ نوجوان جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں اگر ان میں اولاد نہ ہو تو انہیں بانجپن کہتے ہیں اور صحت منت جوڑے کو اولاد کا نہ ہونا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے سابقہ دوار سے اب تک اس کی ساری ذمہ داری عورت پر ہی ڈالی جاتی ہے اور عورت کو ہی قابل نفرت دیکھا جاتا ہے یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے ہو سکتا ہے مرد کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہو لیکن ہمارے ہاں عورتوں کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے اگر عورت کے اندر بھیماری موجود ہے تو بھی اس کی جو مسائل ہیں یعنی کہ اگر اس کی بچہ دانی اس کے اندر نہیں ہے اس طرح کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کا چھوٹا ہونا بھی ہو سکتا ہے گردن کا جو رحم ہے اس کی گردن کا چھوٹا ہونا یا اس کا بند ہونا یا اس کے علاوہ جو قاضف نالیاں ہوتی ہیں ان کا بند ہونا بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ رحم کی شدید سوزش بھی آ جاتی ہے سیلان رحم بھی اس کی بیماری میں شامل ہے فلوپین ٹیوب جو ہے اور خون کی کمی آتشک اور سوزا کی بیماریاں بھی اس میں شامل ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان کا ٹیسٹ کروایا جائے جو مذکورہ بیماری ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ وہ بیماری عورت کے اندر ہے یا مرد میں ہے جب واضح ہو جائے کہ بیماری عورت کے اندر ہے تو پھر اس کا طریقہ علاج میں آپ کے سامنے یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برگ کمب ہے چار ماشا لینا ہے کسٹوری خالص چار رتی زافران اصلی دو ماشا لونگ آٹھ عدد جائفل دو عدد سپاری چھے عدد عقر کرہا چار ماشا جوزمائل دو ماشا کند سیا چھے ماشا یعنی کہ کند سیا سے مراد ہے شکر بلیک شوگر اسے کہیں گے یہ آپ نے چھے ماشا لینی ہے یہ اجزاء آپ اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ لیں لکھ لیں نوٹ کر لیں ان اجزاء کا ہم نے اس نسخہ کے اندر استعمال کرنا ہے یہ بہتی قابل بھروسہ نسخہ ہے بہتی زبردست نسخہ ہے اس کا زبردست استعمال جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اس کا جو طریقہ تیاری کا ہے اور استعمال کا طریقہ ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تمام عدویات کو کوٹ کر بھاریک پوڈر کی ماند بنا لیں بلکل صفوف کی ماند بنا لیں اور اس کے بعد چھوٹے بیر یا چنے کے سائز کی گولیاں تیار کر لیں دوستو روزانہ ایک گولی نیم گرم دودھ سے لینی ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اور حیث سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل پچیس دن تک یہ کھلائیں اور جیسے ہی نئی مہواری آئے تو مہواری کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے عورتوں کی گودھ جو ہے اس نسخے سے ہری بھری ہو جائے گی انشاءاللہ 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 بے اولاد حضرات کے لئے یہ بہت بڑی امید یافتہ نسخہ ہے بہتی بروسے والا نسخہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو واش کرنے کا بہت شکریہ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں اگر آپ کو یہ ہمارا نسخہ مگوانہ ہو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ڈیو 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 ہے آپ کو مکمل فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ سہولت دیتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ تھینکس فار واشنگ